بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریحہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ شارٹس اور آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بیف کڑی کی انسٹنٹ ریسپی فٹا فٹ جو بن جائے گی اور بہت ہی ڈیلیشیس بہت مزیدار ہوگی اور ہم بنائیں گے اسے گھر کے ہی آسان مسالوں سے اور آسان انگریڈینٹ سے تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو کو دیکھنا ہے انڈ تک اور سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے ویسے ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ آپ ڈسپوائنٹڈ نہیں ہوں گے تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ حسبے ضرورت آئل جو ہے وہ میں نے کوکر میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون لسن اور ادرک اٹھا ہوا ڈالا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم ہلکا براؤن ہونے تک پکائیں گے یعنی کہ ایک منٹ تک یا نیڑ منٹ تک جب تک اس کی پیاری سی خوشبو نہ آنے لگ جائے اچھا جی انسٹنٹ ریسپی ہے پریشر ککر میں بنا رہی ہوں اور بالکل اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ پریشر ککر میں بن رہا ہے کھانا تو اچھا نہیں بنے گا بہت لوگ ایسا سوچتے ہیں لیکن آج یہ سوچ جو ہے وہ غلط ثابت ہونے والی ہے کیونکہ صرف مسئلہ ہوتا ہے ہینڈل کرنے کا ہینڈل صحیح طریقے سے کر لیں تو کھانا لا جواب ہی بنتا ہے ککر میں بھی تو چلیے ہمارا لہسن جو ہے وہ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں بیف ایڈ کروں گی میرے پاس جو ہے وہ ایک کلو بیف ہے جو میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں تقریباً اس کو تین سے چار منٹ تک اس میں فرائے کروں گی اب جب لہسن میں ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہاں پر ہی جو خوشبو آپ کو آئے گی اس کی اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈش کیسی تیار ہونے والی ہے تین سے چار منٹ جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو اس کا کلر بھی بلکل چینج ہو جائے گا اور لہسن اور بیف کی ملی جولی سی بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگ جائے گی اس کے بعد فردر ہم کیا کریں گے اس میں مسالے ایڈ کریں گے اچھا جی یہاں میں ایک سے ڈیڑھ چمت جو ہے وہ لال مرز کا ایڈ کروں گی یہ آپ اپنے لحاظ سے تھوڑا سا اب ڈاؤن کر لیا کریں اور یہاں پر تقریباً جتنے میں نے لال مرز ایڈ کیا اتنی میں نے حلدی ایڈ کیا یہ بھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون تھی ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے نمک کا ایڈ کیا ہے نمک بھی آپ اپنے لحاظ سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں گے اچھا جی یہاں پر یہ دھنیا اور زیرہ ایک ساتھ ہی پسا ہوا تھا تو وہ میں نے ڈالا ہے اس میں یہ تقریباً ڈیڑھ چمچ تھا اگر آپ الگ الگ ڈالیں گے تو ایک ٹیبل سپون آپ نے دھنیا پاودر کا ڈالنا ہے اور آدھا ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے زیرہ پاودر کا ایڈ کرنا ہے یہ دو میڈیم سائز کے انین تھے جس کو سلائز کر لیا آپ چاہیں تو اگر اس سے تھوڑا سا موٹا بھی سلائز کر لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ٹینڈر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو کر لیتے ہیں مکس اس کے بعد جناب یہاں پہ میں نے دو سے تین بڑے ٹیماتر جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں اس میں چاپ کر کے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ کا پانی کا ایڈ کریں گے اس سے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ جب آپ پریشر ککر بند کر کے اس کو پکاتے ہیں بیف کو تو بیف بھی بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ریلیز کر دیتا ہے تو اس سے زیادہ پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیف ہے پریشر ککر کو ہو سکتا ہے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ تک چلانا پڑے تو اس رسک کو آوائیڈ کرتے ہوئے کہ کہیں کھانا جلنا جائے تو ہمیں اتنا سا پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے اور کر دیجئے پریشر ککر کا ڈھکن کلوز اور جیسے ہی اس کا ویٹ جو ہے وہ موو کرنے لگ جائے تو اس کے بعد آپ نے ٹائم نوٹس کرنا ہے اور تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ تک آپ نے بنانا ہے یا پھر آپ اپنے پریشر ککر کو بہتر جانتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس بیف جو ہے وہ کتنی دیر میں ٹینڈر ہو جاتا ہے تو اتنی دیر کے لیے آپ نے پریشر ککر کو چلانا ہے میرے پاس اس کو تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ لگے تھے یہاں پر پندرہ سے اٹھارہ منٹ پورے ہو گئے ہیں اس کو میں نے کر دیا ہے انکور اور اب آپ دیکھیں اس میں بہت زیادہ پانی نہیں بچا اس پوائنٹ پہ اب میں اس میں پانچ سے چھے ہری کٹی ہوئی مرچے ایڈ کروں گی اس کا جو لا جواب ٹیسٹ اس میں ایڈ کو ہوگا وہ آپ جب ٹش ٹرائے کریں گے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا اب ہم اس کو پکائیں گے تقریباً تب تک جب تک اس کا آئل سیپرٹ نہیں ہو جائے گا اور پھر ہم آئل سیپرٹ ہونے کے بعد بھی اس کو ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے تاکہ اس کے اندر جو ٹماٹر اور پیاز کے لمز ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور گریوی ہماری بلکل سمودھ اور مزیدار بنیں آئل جو ہے جناب اس کا سیپرٹ ہو گیا تھا تو اب میں اس میں جو ہے وہ اپنی گریوی کے لیے پانی ایڈ کروں گی میں نے ایک کپ جو ہے وہ بڑا مگ چائے کا وہ میں نے پانی کا ایڈ کیا ہے آپ اپنی ڈیزائر کے لحاظ سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو میں نے دو سے تین منٹ پنایا اب پکایا اور اس کے بعد میں نے اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ آپ کے پاس اگر گرم مسالہ نہیں ہے تو آپ زیرے کو طوے پر گرم کریں اور اس کے بعد اس کو پیس کر اس میں ڈالیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت پیاری خوشبو آئے گی چلیے جی اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں انسٹنٹ ریٹھ ریسپی کو انسٹنٹلی بتانے میں میں یہ بھول گئی ریکویسٹ کرنا کہ کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے بہت محنت لگتی ہے ہمیں ایک ویڈیو شوٹ کر کے آپ تک پہنچانے کے لیے اسی لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیا کریں اپنی فریمری کے ساتھ شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو جوائن کریں اسی طرح کی مزیدار مزیدار اور ایزی ریسپیز کے لیے بہت جلد مینیں گے ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ